کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس عمد کو دی ہے اس سے پہلے کسی عمد کو نہیں دی حالانکہ ان پر بھی روزے خالص ہیں یہ خاص کرم رحمت ہے اس عمد میں جو آج ہم یعنی اگر نحسوس کریں تو دیکھیں کیسے مسجدوں میں رونکے ہیں اور کیسے چہل پہل عبادت کی اور کیا کہتے ہیں لیکی کرنے کا جذبہ فیہ القرآن حدل الناس یہ حدل الناس کہا گیا یہاں حدل المتقین نہیں کہا گیا حدل المسلمین نہیں کہا گیا تمام لوگوں کے لیے جو کافر ہے جو مجوسی ہے جو بھی ہے سب کے لیے یہ کس طرح ہدایت ہے کیسے ہدایت دیتا ہے لوگوں مسلمان کو تو ہدایت دیتا ہی ہے تو مسلمان اور مومن کے لیے تو وہ پھر کیا وجلت قلوب و حمالہ معاملہ آ جاتا ہے لیکن عام ناس کو کیسے ہدایت دیتا ہے عام ناس میں بھی آج یہ سائنٹیفک ورڈ دیکھیں تو اس میں سے جو کچھ بھئی انات اس نے بتائی ہے جو اللہ کی کائنات کے بارے میں اسی میں سے رسرچ کر کے انہوں نے اس کو انویٹ کیا ہے اور جو اصل ہدایت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سور بکرہ میں شروع میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مرونہ بلگئے ہوئے کی مسلمان سے پہلے جزائے ہدایت جو ہے وہ متقین کے لیے یہاں پہ ہے یہ اپن لوگوں کے استماعی طور پر ہدا دی گئی ہے یہ ہدایت اس لیے ہے کہ یہ فکر دلاتی ہے یہ جو کتاب ہے اپنے خالق مالک کی طرف اس کی سوچ کو موڑ کے لے آتی ہے تو تیرا خالق مالک تُو کہا سے آیا اور کہا تُو میں چلے جانا ہے یہ وہ فکر یہ جو سوچ ہے نا بہت سارے آپ دیکھیں گے غیر مسلم بھی جو مسلمان ہوئے ہیں نا ان کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو ان کو دلی کلبی سکون جو ملتا ہے نا تو کہتے ہیں اسی چیز بھی ہم نے کلبی سکون ملتا ہے جی 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 اس کے اندر جیسے وہ ہے نا مسلم کا میں نے پڑا تھا اور وہ اپنے انہیں اس کا ایری آف انٹرس جو تھا اوشنا کرافی بہریات بہر وغیرہ وغیرہ میں بولا تمہارے قرآن میں کسی سے مسلمان سے بولا کہ بھئی تمہارے قرآن میں اس کو بڑی کتاب ہے اس میں کیا رہنے بولے تو جب وہ باہر کا جو قرآن مجید میں جان جان ذکر کیا وہ پریشان ہو گئے ہوں پریشان ہوں کہ اسلام لا لیا سعید روئی ہیں روح ہیں صدا صدا جائے ہر کس کا ذکر ہے ہاں جی کیونکہ اس نے کیا بھئی یہ نات واضح دلیل ہے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی کسی طرح کی کوئی کیسے کہتے ہیں نا کہ پردہ کوئی ایسی چیز حدایت یا زندگی کے کسی پہلو کو چھپایا نہیں اللہ تعالی نے پریکٹیکلی لوگوں کی ایک ٹیم تھی ان کو پریکٹیکلی ان کا ایک لیڈر تھا اور وہ ساری چیزیں اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بہی ہوتی تھی اور بہی کے ذریعے پھر ہر چیز واضح کر دی گئی منالخدا والفرقان اس میں ہدایت ہے اور فرقان ہے فرقان کیا چیز ہے جی حق اور باطل کا فرق کر دینے والی یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کی فرق کر دی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں گے اس کے ساتھ جڑیں گے اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے تو پھر ہی ہمارے قلب کے اندر وہ صفت بھی پیدا ہوگی جو حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ ہم یہاں پہ جب نیکی کریں گے تو خوشی محسوس ہوگی جب برائی کی طرح جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بللامت ہوگی یہاں پہ آپ کو برا لگے گا آپ پہ ذہن میں آئے گا نہیں یار توبہ کرنے چاہیے کوئی انفاق کرنا چاہیے کوئی نفر پڑھنے چاہیے توبہ استغفار کرنے چاہیے اپنے رب سے جو کوئی اس مہینے کو پائے بڑا مبارک مہینہ جو کوئی اس مہینے کو پائے فل یا سن پھر کیا کریں کہ اس کے روزے رکھیں روزے رکھنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تقویہ پیدا ہوگا وہ جو ایک غریب کے لیے ہمدربی غمخاری آجزی انتصاری کسے کہتے ہیں بھوک کا کیا نام ہے بھوک کیسے محسوس کی جاتی ہے پیاس کیسے محسوس کی جا سکتی ہے وہ جو احساسات جذبات جو ابریں گے پھر آپ کے وہ تقویہ ہے ہمدردی جو آپ کے یہاں جاگے گی یہاں پھر وہ جذبات آئیں گے اور کام کرنے کو دل کرے گا کہ نہیں مجھے ان کے لیے کام کریا ہے تو تاکہ یہ روزے اس لیے خرج کیے گئے ہیں اور پھر اس کا بلکہ فیزیکلی بھی آج بڑے بڑے ریسرچ سینٹر جو دنیا کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک مہینے کے روزے رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کینسر سے بڑھ جائے گیا آپ کے جسم کے اندر جو یعنی ایسے جرسوں میں ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں کچھ ایسے جرسوں میں ہیں آپ کے جسم کے اندر وہ ان کو کھا جاتے ہیں بوک میں اور آپ کا جسم پھر کیوری فائی ہو جاتا ہے چیزیں اٹھ میں کا گGot کر چیزں کے اندر ان کے جس کا پہل چاہم ہوتے ہیں کیسے آپ کے ہاتے ہیں وہ داستی کرتے ہیں